بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر حضرت علی کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ لڑکے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا اس لئے اب گھر میں افراد تو بہت تھے لیکن کمائی کا کوئی زریعہ نہیں تھا آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمیں اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کے کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا دو کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں چچا عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگیں کہ ہاں بھتیجے مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی اس لئے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے چچا جان ہم آپ کے پریشانی و تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں اس لئے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا وقت تک گزرتا گیا اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہیں تو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت امہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور خود حضرت امہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی حضرت امہ حانی کا اصلی نام فاختہ تھا وہ حضرت علی و جعفر تیار جیسے بڑے صحابہ اکرام کی صدی بہن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ حانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس میجا لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں امہ حانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں اس لئے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امہ حانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا لیکن اس کے بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امہ حانی کے شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اس لئے حضرت امہ حانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امہ حانی تو اسلام کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کے طرح داخل ہوں بھی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بھی بات کریں تو اس لئے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے انہی میں حضرت امہ حانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا فتح مکہ کے بعد کسی مشرق و کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا اس لئے حضرت امہ حانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گسارنے لگیں کافر شوہر سے چھوڑکارے کے بعد حضرت امہ حانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی کے گھر میں رکے تھے اور آپ نے وہاں گسل فرما کر آٹھ رکعہ چاشت کی نماز پڑھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میراج پر بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی ہی کے گھر میں حدیجہ رضی اللہ عنہ کے جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ گود میں تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت امہ حانی ہی نے حضرت فاطمہ کے ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال کی اسی لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت امہ حانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امہ حانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول آپ میری بڑی بہن امہ حانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور حضرت امہ حانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا لیکن حضرت امہ حانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجوایا تو حضرت امہ حانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق عدا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم